اس کے بعد آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں اور میں رزوان بھائی سے کہوں گا کہ آج کی موضوع کو فتح کریں آج میرا موضوع منشی نوال کشور ہے جو انویسوی صدی میں کتابوں کے ایک پبلیشر تھے یعنی کتابیں چھاپ کر شایع کرتے تھے اور بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ہم اردو گھر میں جہاں پہ ہم شورہ مصنفین کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کسی پبلیشر یا چھاپے خانے کے مالے کا ذکر کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ اور اردو عدب کا تذکرہ منشی نوال کشور کی خدمات کے بغیر نامکمل ہے اس سے پہلے کہ میں ان کی خدمات اور زندگی پر کچھ نظر ڈالوں میں پرنٹنگ پریس کے حوالے سے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں اور یہ بات باوار کرانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں پرنٹنگ پریس کے تین عدوار تھے پہلا دور سولویں صدی کے وسط سے پرتگالیوں سے شروع ہوتا ہے اور سن اٹھارہ سو تک کا ہے دوسرا دور فورٹ فیلیوم کالیج کا ہے جو کہ اٹھارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو چوون تک کا ہے اور تیسرا دور منشی نوال کشور کا ہے جو کہ اٹھارہ سو ستاون کے ہنگاموں کے بعد شروع ہوتا ہے جو میرا خیال میں آج تک جاری ہے پہلے کچھ چھاپے خانے کی تاریخ کا ذکر کرنے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے ابتدا میں کتابیں ہاں سے لکھے جاتی تھیں اور یہ عمل ہزاروں سال تک رہا ہاں سے کتاب لکھنے کا عمل کاغذ کی آمد سے پہلے کتابت کپڑے چمڑے یا چھال وغیرہ پکی جاتی چین نے دنیا کو کاغذ سے متعارف کرایا اور کتابوں کے لئے کاغذ کا استعمال رائج ہوا لیکن پھر بھی کتابت ہاتھ سے ہی ہوتی تھی یعنی قلمی کتاب ہوتی تھی اور ہر کتاب کے نزخے کی کتابت فردن فردن ہی ہوتی تھی یہ نہ صرف ایک سست رفتار طریقہ تھا بلکہ ایک مہنگا انداز میں اس کی وجہ سے عام لوگوں کی رسائی کتابوں تک اگر ناممکن نہیں تو محدود ضرور تھی پرنٹنگ پریس نے یا چھاپے خانے نے سب تبدیل کر دیا گو کہ پرنٹنگ پریس کا ایجاد کا سہرہ سن 1436 میں ایک جرمن سنار یوہینس گوٹنبرگ کے سر جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وڈ بلوک پرنٹنگ چین میں نوی صدی سے جاری تھی اور کوریا میں گوٹنبرگ سے بھی ایک صدی پہلے ایسے چھاپے خانے تھے جن کے کل دھاتی تھے اور حرکت پذیر بھی تھے یعنی متیلک مووین پارٹس تھے البتہ اہل یورپ مشرقی ایشیا کی ایجادات سے ناباقب تھے یہ قابل ذکر ہے کہ پندروی صدی اسویں کی گوٹنبرگ کی ایجاد سکرو پریس کا طریقہ اپنا آتی تھی جس میں پیچ کے استعمال سے دبانے یا کسنے سے جو سیاہی ہوتی تھی وہ مساوی طور پر تقسیم ہوتی تھی اور یک سا طربہ کاغذیں پھیلتی تھی جو کہ اس کو سپیرر بناتا تھا کسی بھی اور پرنٹنگ سٹائل سے مورخین کے نزدیک گوٹنبرگ کی یہی ایجاد جدید اہد کی ایجادات اور دریافت کی کلیدی وجہ بنی پرنٹنگ پریس سے مختلف موجوداتی کتابیں کتب کی چھپائی کم قیمت اور کم وقت میں ممکن ہوئی اور علوم اور فنون کے رسائی عوام تک ممکن ہوئی واضح رہے کہ اٹلی میں نشات سانیہ جسے رینہ سوہ بھی کہتے ہیں اس کا آغاز پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے ایک صدی قبل ہو چکا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یورپ میں جاری نشات سانیہ کی ترویج میں دو چیزوں نے اہم کتار ادا کیا اول معاشی خوشحالی اور دو پرنٹنگ پریس پرنٹنگ پریس سے چھپہ خانے کی ایجاد ایک نئی انقلاب کی نقیب تھی جس کی وجہ سے ہر طرح کا علم اور فن نا صرف اٹلی بلکہ جرمنی انگلیستان اسپین سمیت پورے یورپ میں پھیلیا یہ وہ وقت تھا جب عرب مسلمان سائنس فلسفی اور عدب میں پوری دنیاوں سب سے آگے تھے اور مغرب کے لوگ بھی مشرق وصور اندلس جا کر علم حاصل کرتے تھے یہاں تک کہ یورپ میں کاغذ بھی براستہ بغداد پہنچا اور بغداد ہی کے نسبے سے یورپ والے پیپر یعنی کاغذ کو شروع میں بیگ ڈاٹی کوس کہتے تھے بغداد کے حوالے سے بیگ ڈاٹی کوس کہتے تھے پرنٹنگ پریس کی وجہ سے اہل یورپ نے ماضی کے مختلف علوم کی کتب اور مسلمانوں کی کتب کا یورپی زبانوں میں تراجم کر آئے اسے سائنس ادب فلسفی میں سمیت تمام علوم نے مغرب میں وہ ترقیقی جس نے پچھلے پانسو سال سے اپنی عظمت اور برطری کا لوہا منوایا ہوا ہے یعنی نالج اس پاور علم طاقت ہے اس کی بنیاد پر اور پرنٹنگ پریس اسی طاقت کا سرچشمہ ہے جس کا ادراک یورپ نے تو کر لیا مگر ہم محروم رہے ہماری بدنسی میں دیکھئے کہ سن پندرہ سو پندرہ میں عثمانی خلیفہ سلطان سالم اول نے اس وقت کے علماء کرام کے دباؤں میں آ کر پرنٹنگ پریس کی استعمال پر پابندی آیت کر دی یہ پابندی بالعموم دو سو ستر سال تک قائم رہی اور سترہ سو چوراسی میں پرنٹنگ پریس کی مشرق وستان میں آمد ہوئی اور یہی وقت ہے جب مسلمانوں کے تنزلی اور یورپ کا اروج ہوا اب یہاں پر شروع ہوتا ہے ہندوستان میں پہلا دور پرتگالی دور پرتگالی ہندوستان میں آ گئے تھے اور تقریباً پریس کی سو سال کے بعد پریس کی جاتی سو سال کے بعد ہندوستان میں پرنٹنگ پریس کے آغاز پر پرتگالی مشنیوں نے سولویں صدی میں کے وص میں پہلی پرنٹنگ پریس انڈیا میں لگائی اور یہ اس نے جو پہری کتاب چھاپی وہ تامل زبان کی تھی اور یہ ایک عیسائی مذہب کی کوئی کتاب تھی اس کا ترجمہ کیا تھا اور اس کے حوالے سے بہت مشہور واقعہ ہے اکبر کے زمانے کا اب ہم بات کر رہے ہیں سونی صدی کے وص کی 1550 سمجھیں کہا جاتا کہ اکبر کے دربار میں پرتگالی مشنری نے ایک پرنٹڈ کتاب پیش کی تو مغلی آزم اس کا بھدہ پند دے کر ہس پڑے اور شاہی کتب خانے سے ایک منقش و مصور مختوتہ پیش کیا جب با تو وہ خوبصور ہاں سے لکھی بھی اس پہ رنگ و راغن بھی ہوا وہا ہے اس پہ خوبصورت ہے دکھنے میں اور کہا کہ دیئے دکھو اس کو کہتے ہیں کتاب تو پس یہ کہہ کر اس پادری کا مو بند کر دیا شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پر پرنٹنگ پریس اس طرح سے رائج نہیں ہو سکی کہ عوامی سطح پر جا کر اس طرح کا علمی اور سماجی نقلاب پیدا کرنے کا باعث بن سکتی جس سے وہ یورپ میں کر رہی تھی اس افتدائی ٹھوکر کے بعد ہندوستان میں صحیح معنیوں میں پرنٹنگ کو رائج ہونے میں ڈھائی سو سال لگ گئی دس نسلیں اور آخر کہیں جا کے سترہ سو اناسی میں کلکتہ میں پریس قائم ہوا اس کا دیرہ بھی محدود تھا ان ڈھائی سو سالوں میں اگر کوئی کتاب ہندوستان میں چھپی بھی تو وہ بائبل یا کیتھولک عیسائی کی مذہبی کتب تھی اب یہاں پہ فورٹ ویلیم کالج کا دور شروع ہوتا ہے کہتے ہیں ہندوستان کے پہلی قابل ذکر پریس فورٹ ویلیم کالج میں قائم ہوئی اس کالج کا قیام انگریزوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ برطانوی ملازمین کو مقامی زبان مذہب اور تہذیب سکھائیں تاکہ ان پر کمرانی کی سبیل آسان ہو سکے اس کالج کی بنیاد سن اٹھارہ سو میں اُس وقت کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلی نے رکھی اور سن اٹھارہ سو چوون تک کالج قائم رہا یہ کوئی نوعیت کا کالج نہیں تھا جس میں جو بے جاہے داخلہ لے لے یہ برطانی نوجوان کے لیے تھی جو کہ آتے تھے وہ ہندوستان پر کمرانی کے لیے ان کی تعلیم کے لیے تھا بنیانی طور پر اور اس میں جو بڑے بڑے نام تھے ان میں سے ایک میر امن دیلوی کا نام اس میں شامل ہے جو ان سے متعلق ہو گئے تھے اور ایک بہت مشہور پریڈیشر تھے گل کریسٹ جو کہ شعبہ ہندوستانی کے سربراہ تھے یہ فورٹ ویلیم کالج میں ہے میر امن دیلوی کا اس میں سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے باغ و بہار جو پہلے سے ایک موجود تھا اس کو آسان اردو میں لکھا لکھ کر انہیں فورٹ ویلیم کالج کو دی اور چپی ایک آسان اردو کے نمونی کے طور پر حالانکہ یہ قصہ پہلے بھی لکھا جا چکا تھا باغ و بہار کا اسلوب ہی پھر اردو اردو میں ایک آسان نصر کا اسلوب بنا لیکن جو اصل میں ہو مرزا غالب کی خطوص سے اس کو پذیرائی ملی اس کو بڑاوہ ملا تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اگر میر امن دیلوی نابی لکھتے تو اس کا کوئی خاطر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو اصل فرق پڑا وہ مرزا غالب کے خطوص سے تھا جو کہ اردو میں سہل نگاری کو ہولا اب فورڈ ویلیم کالج دیکھیں اٹھارہ سو سے اٹھارہ سو چوون تک تھا ففٹی فور ایئر چوون برس اور اس میں ہندوستانی کئی زبانوں میں کتابیں لکھئے گئے لیکن کل تعداد ان کتابوں کے ایک سو بتیس تھی اس میں بھی زیادہ اردو کتابیں تھیں لیکن سب ایک سو بتیس کتابیں تھیں بتاتے ہیں کہ تیرہ داستانے کوئی کتابیں تھیں چار شائری کی ایک مکالمہ ایک مہابرے کی کتاب تھی یہ یہ فورڈ ویلیم کالج کا ہے جو کہ کچھ سگنیفیکنٹ اگر تھا لیکن ابھی ابھی یہ کوئی عوامی سطح پر یہ پریس کس کا کوئی رول نہیں تھا اس کے بعد موشن نوبر کشور کا دعوی شروع ہوتا ہے جو کہ اٹھارہ سو ستاون کی شکست کے بعد شروع ہوا اس سے پہلے سے ان کی خدمات کو جھکر کروں تھوڑا سا ان کا حالات زندگی کا تھوڑا سا ہاتھا کر لیتے ہیں ان کے پیدائش تین جنوری اٹھارہ سو چھتیس کی ہے یعنی جب جب اٹھارہ ستاون کے انگامے ہوئے تھے اکیس برس کے نوجوان تھے اٹھارہ سو چھتیس کی پیدائش ہے ان کے جائے پیدائش یا تو علیگڑ ہے یا پھر اس کے پڑوس میں واقع ہے مطرہ ڈسٹرکٹ سے ہے جو اب بھارت کریاس ہے اتر پردیش میں آئے ان کے والد پنڈت جمنا داس زمیندار تھے اور ان کے دادا مغل باتہ شاہ عالم ثانی کے خزانچی تھے اور ان کے پردادا مرٹا فوج میں عالدہ عودے پر فائز تھے تو بھر انفلوینشل فیملی تھی منشیل اول کے شور کی ادائی تعلیم عربی اور فارسی میں ہوئی ان کے اپنے گاؤں میں ہوئی ان کے گھر کے زبان اردو تھی یہ بہت دلسلس بات ہے اور محول بھی علمی اور عربی اثرات سے خالی نہ تھا انہوں نے پانچ سال آگرہ کالج میں تعلیم حاصل کی انہوں نے پیشاوران زگی کا آغاز آگرہ کے اردو اخبار سفیر سے شروع کیا صرف سترہ برس کے عمر میں وہ ایک معروف لکھاری یا مسننف بن چکے تھے اس کے بعد لاہور کے اخبار کوہی نور سے منسلک ہو گئے اب یہ اخبار کوہی نور حکومت کی ایمہ پر جاری ہوا تھا ایک پروپگنڈا ایک طرح کی ٹول تھا اور انگریزوں کی مدہی اور حمایت میں پیش پیش تھا منشی نول کے شور اخبار سے تقریباً چار سال وابستہ رہے اس ارسیم انہوں نے کتابت تباعت مراسلت اور صحافت کا تجربہ حاصل کیا اخبار کے مالک ہر سکلال ایک بار کسی تحریم میں انگریز سرکار کی گرفت میں آگئے اور پھر وہ جیل بھی چلے گئے اس کے بعد منشی نول کے شور لکھنو چلے گئے یہ اٹھارو ستاون سے کچھ پہلے کا واقعہ اور پھر اس کے بعد اٹھارو ستاون ہوتا ہے علماء لکھنو میں بھی یہ حال یہ تھا کہ نواب واجد علی شاہ کی عملداری ختم ہو چکی تھی اور انگریزوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا ہر طرف ظلم و جبر و تباہی کے مناظر تھے اخلاقی قدر دم توڑ رہی تھی اور نئی تحذیب جس میں مغربی تحذیب و تمدن کا سرعت نمائیات پنا پر رہی تھی علمی، عدبی، تحذیبی، معاشرتی اور معاشی زندگی پر ظلم و بربریت و انتقامی کروائیوں کے سائے میں تھی علمی و عدبی مراکز، تحذیبی، یادگاری سب مادوم ہو رہا تھا اس وقت ان کو احساس ہوا موشنوں کے سور کو احساس ہوا کہ اگر کچھ ٹھوچ چقدمات نہ کی گئے تو ہندوستان اپنے ثقافتی ورسے سے محروم ہو جائے گا سوستان اٹھارہ سو اٹھاون میں انہوں نے اپنا ذاتی مدبائی پریس پائم کی نول کشور پریس کے نام سے اس کے لئے ان کی معالی معاونت معالوی احسن کارکروی نے کی ابتدام سرمایہ کی کمی کے وجہ سے ہینڈ پریس، دستی پریس تھا اس سے کام شروع کیا وہ ذات پریس کی مشین آسانی سے دستیاب نہیں تھی ان کا خریدنا بھی آسانی تھا اس کے علاوہ اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ پریس کی مشین خرید سکتے انہوں نے لاہور کے تجربہ سے فائدہ اٹھایا اور پہلے چھوٹی چھوٹی مذہبی اور درسی کتابیں تباہ کی اور ان کی فروخت کا ادزام کیا اب دیکھیں بڑا انٹیلیجنٹ ہے یہ شخص یہ کام کر رہا ہے لیکن بزنس مائن بھی رکھتا ہے بڑا ہی اس کی ایک ہمہ گرخ میں شخصیت اس کرسکتی اس زمانے میں مدبوع کتابوں کی دستیابی اثانیت تھی اس لئے مدبوع نول کشور کی مدبوعات بہت پسند کی گئی بچوں کے لئے ابتدائی قائدے قرآن کے سفارے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئے منشی صاحب نے سب سے پہلے پٹواریوں کی پہماشی کتاب چھاپی ہاں بچوں کے کتابیں اور دینی قرآنی مدبوع سفارے پھر وہ پٹواریوں کی پہماشی کتاب اس کے بعد تازیرات ہندشاہ کی رکھناؤں کے انگریز کمیشنر کنرنل سانڈرز ایبٹ نے اس کی تیس ہزار جلتے غریبی تیس ہزار زمانے میں دیکھی تو منشی نول کشور کنرنل سانڈرز ایبٹ کی سپرستی حاصل ہو گئی اور ان کی سفارش پہ سکاری دفاتر کے قاغذات تباعت کے لئے منشی نول کشور کو مننے لگے بہت انٹیلیجنٹلی انہوں نے اپنے کنیشنز کو استعمال کیا انہوں نے سرکاری کانٹیکٹ لے لئے منشی صاحب ہر کام بڑی مستعدی اور وقت کی پابندی سے کرتے لہذا بہترین اور کامیہ بزنس میں رہے ہیں جو سب سے بڑا انکازہ شروع میں سب سے بڑا کارنام ان کا آتا ہے وہ ہے اوض اخبار کا لکنوں میں انہوں نے ایک ہفت روزہ اخبار شروع کیا اوض اخبار کے نام سے جو دیکھتے ہی دیکھتے شہرت اور مقبولیت کے باہر میں اروجتہ پہنچ گیا اور اسے ہندوستان کے سب سے بڑے سب سے اچھے اردو اخبار کی حسیت حاصل ہو گئی حالانکہ پہلا اخبار نہیں تھا اس کا پہلا شمارہ چھبیس نومبر اٹھارہ سو اٹھاون اب دیکھیں اٹھارہ سو اٹھاون میں بھی ہنگامے ہوئے ہیں اٹھارہ سو اٹھاون میں اب ریکاوری شروع ہو گئی ہے اور یہ مشہنوالکشور کے ہاتھ ہوئی ہے کہ اس کا پہلا شمارہ چھبیس نومبر اٹھارہ سو اٹھاون کو منظر عام پایا اس کے قدردان صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ یورپی معلوم یہ بھی تھے اردو کے ممتعد مستشرق اسے اون انٹریلسٹ کہتے ہیں انگریزی میں گارتا ساتھ گارتا ساتھ لکھتے ہیں یہ اقبار پچھلے سال سے سابار کے بارے میں لکھتے ہیں یہ اقبار پچھلے سات سال سے نہائیت کامیابی کے ساتھ نکل رہا ہے اس کی ہر اشاعت پچھلی اشاعتوں سے بہتر نظر آتی ہے اسی تقتی اور صفات کی تعدادی بڑھتی جا رہی ہے یہ اقبار ہفتہ وار ہے اور چاہر شمعے کے روش آیا ہوتا ہے شروع شروع میں اس میں صرف چار صفحے ہوتے تھے اور وہ بھی چھوٹی تقتی پر پھر چھے ہوئے اور پھر سولہ اور اب ارتالیس صفات پر مشتمل ہوتا ہے میرے خیالوں میں اس سے زیادہ زخیم اقبار ہندوستان بھر میں کوئی نہیں عوض اقبار میں مشاہیر ادب کے حالات اور ان کے تحقیقات بکسرہ چھپتی تھی دنیا بھر کی اہم خبروں کے علاوہ قوانین اور سرکاری اقامات کے ترجمے عدالتی اور منسپل کمیٹی کروائیوں کے مطالق عوام کو روش ناس کرائے جاتا تھا عوض اقبار کے ابدائی دور میں ادارت کے فرائض خود منشی صاحب نے انجام دیئے اس کے بعد کیونکہ وہ زیادہ مصروف ہو گئے تو دوسرے لوگوں نے ادارت سنبھال لی جس میں بڑے ناموں میں غلام احمد تپش رتل نات سرشار امیر اللہ تسلیم حادی علی اشک عبدالمجگی سہر رسیم دہلوی عبدالحلیم شرر درد بلگرامی وغیرے سے بڑے بڑے نام تھے عوض اقبار ہندوستان کا پہلا اور باقاعدہ شائع ہونے والا اقبار تھا یہ باقاعدہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ فریکوینسی نہیں ہوتی تھے پہلے اتنی نہ اردو میں کوئی اقبار اس کی میاری حسد کے تھا نہ ہی دیگر ہندوستانی زبانوں میں صرف عوض اقبار اتنا بڑا تھا اس کی اہمیت اور بقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اٹھارہ سو اٹھاون سے انیس سو پچاس تک اپنے دور کا کوئی بڑا عدیب و شائع ایسا نہیں گزرا جس سے کسی رہ کسی شکل میں وابستان آ رہا ہو یہ پہلا اردو میں شائع ہونے والا اقبار تھا جس کی اپنی خبر حسد نمائندے تمام ملک ہی نہیں لندن میں بھی موجود تھے وہ زمانے میں مشہور تھا کہ صوبوں اور ریاستوں میں حکومت نمائندے رہ رہے ہیں ہم انشی نوال کشور کے اب ان کا اصول رسوخ دیکھئے آپ ان کا پہنو نے ایک انگریزی کا اقبار بھی نکالا اگر ہم آود ریویو تھا آود اقبار میں جن لوگوں کے مضامین چھپتے تھے ان میں مرزا غالب اور سید احمد خان بھی شامل تھے سرشار کا شاہکار افسانہ ازاد اسی اقبار میں دسمبر اٹھارہ سو اٹھتر سے دسمبر اٹھارہ سو نوازی تک قصوار چھپا اب جو کتب پہنو نے چھاپی ہیں اس کے ذرا تھوڑا سا اس کا ایک جازہ لیٹھتے ہیں اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ان کی زندگی بہت کم تھی ان سٹھ بیرس کے مرے مر گئے تھے اٹھارہ سو اٹھاون سے انیس سو اٹھارہ سو پچانوے تک اب ان زندگی کی میں انہوں نے چار ہزار کتابیں چھاپی تھیں یہ نسخہ کی بات نہیں ہو رہی چار ہزار ٹائٹلز کی بات ہو رہی ہے چار ہزار میں نے مائنڈ باؤگلنگ سے انگریزی میں کہتے ہیں جن علوم کی کتب شائع ہوئیں ان میں قرآن شریف احادیث فقہ علم الاخلاق تصوف سیرت تاریخ علم کلام حکمت فلسفہ بلاغت منطق صرف و نحو علم عروض و قوافی ریاضی ریاضی و ہنسا موسیقی نجوم و رمل طب یونانی قانون فرہنگ و لغت وغیرہ سب شامل ہیں بہت کمپریہنسیب ان کے جو داستانوں کا دیکھئے سلسلہ تو موسیقی نوبر کشو انہیں فن داستان نگاری کو اروج پر پہنچایا یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے انہوں نے مدبے کے شعبہ تصنیم و ترجمہ کے تحت داستان نگاری کے لیے اپنے عہد کے ماہر و ممتاز داستان نگاروں کو اکھٹا کیا اچھا یہ سب مدبے میں ملازم تھی اور مقررہ اوقات کے بعد بھی اکثر کام میں مجبور رہتے تھے مدبے کے جانب سے ان کا نشست کا معقول انتظام تھا ان کی ضروریات کا تمام سمان مہیا رہتا تھا وقتی ضروریات کے لیے ملازموں کا بھی انتظام تھا اس سلسلے میں ان کی پریس جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ داستانی امیر حمزہ کی چھالیس جلو کے اشاعت ہیں فورٹی سکس والیومز جسے دنیا کی سب سے بڑی داستان کہا جاتا ہے منشی نوول کشور نے دنیا کی سب سے زخیم کتاب تلسم خوش رباش آیا کی خوش رباش آیا کی جو سائز کے اعتبار سے اٹھارہ ہزار صفات پر مشتمل ہے وہ بڑے سائز میں یہ اٹھارہ ہزار پھر علف لیلہ جو عربی کی کتاب تھی اس کے تراجم کر رہا ہے مختلف تراجم اور نصیم دہلوی سے منظوم بھی کرایا فسانہ ازاد فسانہ اجائب باغ و بہار توتہ کہانی گل بکاولی آرائش محفل زیب النساء مرات العروض بوستان خیال اب سلسلہ کتابوں کا ختم ہی نہیں ہوتا شورہ کرام کیسے ذکر آتا ہے انہوں نے معروف اور غیر معروف خوش گو شورہ کا کلام بھی شایع کیا اردو منظومات کا اتنا بڑا زخیرہ کوئی اور مدبائی ادارہ پیش نہ کر سکا اور اگر وہ یہ شب نہ کرتے تو یہ اشارت ابات نہ کرتے تو اس سب کام ضائع ہو جاتا جو کچھ قابل ذکر جو ان کی شورہ کے کرام ہے اس میں مسنوی مولانا روم قصائد عرفی دیوان امیر خسرو مراسی انیس دیوان غالب کلیات غالب فارسی کا پھر قاتع برحان یہ بھی غالب کا ہے پھر کلیات بہدر شاہ زفر پھر کلیات میں مومن کا بھی آتش میٹ قیمیر سودہ انشاء نظیر اگر آبادی داغ ناسق امیر مینائی تو غرض انہوں نے ہر طرح کے شورہ کا انہوں نے کلام چھاپا غالب کا یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا اس سیخی مجھے پتا چلا کہ غالب کے پہلے مجموعی کا نام تھا مخانہ آرزو جو کہ سن اٹھارہ سو چھتیس میں چھپ چکا تھا مزید کہا ہوا اور بقیہ کلام اٹھارہ ستاون کی ہنگاموں کے نظر ہو گیا زیادین احمد خان نے بچا کچھا جمع کیا تو منشی صاحب نے اس کا مساودہ لے کر اٹھارہ سو اکسٹھ میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں چھاپنا شروع کیا تابات کی تاقیر و قیمت تیعون کی بحثیں پڑھنے کے بعد اٹھارہ سو سترے سٹھ میں کلیات غالب کا نول کشور ایڈیشن چھپ گیا اور اب یہ دیکھئے ان کا سسٹم میں یہاں چھاپا تو ضرور ہے عوض اخبار میں وہ بھی کھوکے نہیں کی بلکیا تھے عوض اخبار میں یکم جنوری اٹھارہ سو باستٹھ اور تیرہ ماہی اٹھارہ سو باستٹھ کے اشاعت میں اشتہار میں بھی آیا ہے یہ مرزا غالب کے دیوان تھا یہ کلیات کا دیگر جمعانوں میں بھی انہوں نے کتابیں رہی سی وہ اردو کے نہیں تھی یہ فارسی عربی سنسکرٹ ہندی انگریزی بنگلہ مراتی پنجابی پشتو ہر طرح کی زبان میں نے لکھا لیکن زور اردو ہی مطا نوول کشور پریس نے فارسی عدب کی چند بنیادیوں نایاب کتابیں بھی شائع کی جن کے وجہ سے ایران اور اکانستان والے بھی ان کی قدر کرنے لگے اور آج تک ہے انفیٹ ایران کے بعض زیادہ جو کتابیں چھپی ہیں وہ لکھنو میں منشی نوول کشور انہوں نے فارسی زبان میں چھپی ہیں انہوں نے ہندوستان کے فارسی گوشورہ کی کلام انسری کتابوں سے اہل ایران کو بھی روشناز کرایا لغت تاریخ تذکرہ دستور زبان عرود و قافیہ پر ہندوستان میں ایران سے زیادہ کتاب لکھی گئیں ایران سے زیادہ کتابیں فارسی زبان کی یہ علوم کے بارے میں مرشی نوول کشور نے چھپی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کو مدبہ نوول کے شور نہیں تباہ کیا ان سب کا ذکر کرنا تقریبا نممکن ہے کچھ کا جو ذکر ہے یہاں پہ شاہنامہ فردوسی مسنوی مولانا روم شرعہ مسنوی مولانا روم دیوان حافظ پھر کلیات انوری پھر شرعہ گلستان شرعہ بوستان پھر تصوف کی کتابیں ہیں کشف الماجوب تذکرات الاولیاء ایک اور فارسی کے حوالے سے جو ان کا کارنامہ یہ تھا کہ ہندوستان میں حالانکہ فارسی بہت میجر کتاب تھی اس وقت تک کوئی درسی کتاب ہندوستان میں نہیں تھی تو انہوں نے باقاعدہ وہ درسی کتاب انہوں نے ترتیب دی اس کو شائعہ کرایا جس سے آپ فارسی سکھا سکیں ہندوستان کے اندر دینی کتب کا تھوڑا ذکر ہوا اس میں قرآن اور ان کے تفاثیر شائعہ کی پھر اہلِ تشیعہ اور اہلِ تشیعہ اور سنی دونوں کی آحادیثی کتابیں انہوں نے اور ان کی خرقی کتاب انہوں نے چھاپی فتاوِ عالمگیری سنن نبی داوت سنن ابن ماجہ یہ سب کتابیں تھیں مسلمانوں کے حوالے سے جب ہندوؤں کا دیکھئے تو انہوں نے گیتہ اور رامائن کا اردو اور فارسی ترجمہ کرایا اور مہا بھارت اور رامائن کا انگریز ترجمہ بھی کرایا منشی نوال کشور نے دنیا میں جو بہلا بے نقط قرآن کی تفسیر تھی وہ شایع کی اردو کے اندر یعنی بغیر نقطے کے یہ ایک طریقہ ہے غیر من قطع کہتنے غالباً اس کا اس کا کتاب کا نام تھا سوات الالحام اس تفسیر کا نام ہے جسے مغل بادشاہ اکبر اعظم کے وزیر فیضی نے فارسی زبان میں تصنیف کیا تو انہوں نے اس کو چھاپا اس کے علاوہ انہوں نے منشی نوال کے شور کے پریس نے اردو زبان میں قرآن مجید کی سب سے بڑی تفسیر مباہب الرحمن شایع کی یہ تفسیر تیس جلدوں پر ہے اسے مولانا علی ملی آبادی کی نے لکھا اس کے علاوہ اور کتاب ہم ان کا تاریخ تبری تاریخ فرشتہ جہانگ نامہ اکبر نامہ اور پھر سرسید امن خانی کتاب آسال سنادید بھی ہے جب مدرسہ دیوبنگا قیام ہوا تو منشی نوال کے شور نے ان کو درسی کتب تھی اسلامی درسی کتب وہ مفت فراہم کی دی ایک اور جو ان کا بڑا کارنامہ ہے جو اکثر اگنور ہو جاتا ہے وہ ان کا خوشنویسی کا ہے جیسے کلیوگرافی ہم لوگ کہتے ہیں کیونکہ ایک ایک وقت تا کہ عوض کے دور عروج میں عام طور پر دیوان خانوں اور مکانوں کے اندر تصویروں کے بجائے ہاتھ سے لکھ ہوئے خوشخط قطعات آویزہ کی جاتے تھے اس شوق کے باعث کلیوگرافی خوشنویسی کے فن کو فروغ ہوا شاہان عوض کی قدردانی نے اس فن کو بہت ترقی دی دور دور سے باکامال فنکار لکھنا ہوا آگئے قدیم عمارتوں پر بھی ماہر خطاتوں کے لکھ ہوئے کتب کے ہتھوے کتبات کندہ ہیں اس کا عام رواج تھا اب جب سب کچھ بکھر گیا اٹھا ستاون کے بعد لکھناو بھی اجڑ گئی تو یہ سب خوشنفیس بے روزگار بھی ہو گئے تھے انہوں کو نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ملازمت دی بلکہ اپنی مدبعے کے اندر اس کا ڈپارمنٹ بنایا اور جو خوشنفیس رکھے تھے ان کی بھی کٹیگریز تھی ایک دو تین اور اس کے ان کے جو تنخواہیں جو اسی کے حساب سے تھی تو ایک انسنٹیو رہتا تھا کہ خوشنفیس میں بہتر سے بہتر کرنے کا نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے خوشنفیس کے بارے میں کتب بھی شائع کی تھی سرسید اور غالب کے یہ پرسنل دوستوں میں سے تھے اور اخلاق اور آداد کے حوالے سے ان کے بارے میں جو لوگ بتاتے ہیں کہ انتہائی خوش اخلاق اور بامروت ذہین معاملہ فہم اور مردم شناس انسان تھے اپنے حسن اخلاق کے بزولت ہر طبقے میں عزت و اعترام کے نگا سے دیکھے جاتے تھے ان کی شخصیت پرکشش تھی وہ مذہبن ہندو تھے اور اپنے مذہبی قائد و عامال کا اعترام کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ دوسرے مذہب کی عزت و حرمت کا خیال رکھتے تھے مذہبی تعصب کا ان کے دل میں کوئی شاہبہ نہ تھا دراصل ان کا مطمئن نظر علم و فنون کی اشعاط و تجارت کتب تھا اور ملک و قوم کے خدمت کے لئے ایک اخبار کا اجراء ایک اہم اقصد تھا ان کو ملک کی سبھی زمانوں سے محبت تھی اور سب کی ترقی چاہتے تھے لیکن خود ان کے مادری زبان اردو تھی اس لئے ان کا مدبع اردو اخبار کے تمام دفاتے کا کام اردو میں ہوتا تھا اپنے کاروبار میں نہایت دلچسپی لیتے تھے ان کے محنت تدرقی کے لئے لگن دوسروں کے واسطے میں ایک نمونہ عمل ہے مزاج میں نرمی اور احمدلی تھی اچھا بہت سے ذکر ہیں انہوں نے کیا کیا ڈونیشنز دی کیا کچھ کیا لیکن سب سے بڑی جو ہماری ہسٹری کے اندر آتا ہے وہ علیگر یونیورسٹی کا قیام ہے جو شروع میں محمدن کالیج شروع ہوا تھا پس بھی انہوں نے دس ہزار رقے اُس زمانے میں دیئے تھے اور اپنے مدبع کی تمام مدبعات کی ایک ایک نسخہ بطور اتیہ دیا تھا ایک ایک کتاب ایک نسخہ اور ان کے سرسید احمد کان سے بہت اچھے تعلقات تھے علیگر کالیج کے قیام و سہکامے سے ان کا اتفاق تھا تحضیب الاخلاق جو کس علیگر میں ان کا اپنا رسالہ تھا تحضیب الاخلاق میں سرسید نے عوض اخبار اور منشی نوول کشور کا ذکر کیا ہے منشی نوول کشور سے ان کے روابط سیاسی معاملات میں بہت گہرے تھے جو بہت عرصے تک قائم رہے اور سیاسی اختلافہ رونمہ ہونے کے پر کچھ عرصے کشیدگی بھی رہی تاہم دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے سرسید یہ کئی اچھے مزامین عوض اخبار میں شائع ہوئے علیگر کالج کی ترقی سے بھی نوول کشور کو دیسپی دی پہلے ذکر کیا انہوں نے ڈونیشن وغیرہ بھی دی سب کچھ دیا تھا اس کے لئے عوض اخبار بھی بلا قیمت جاری کیا تھا کالج کو عوض اخبار کے متاظر ایٹر غلام محمد خان تاپشکو سرسید بہت پسند کرتے تھے ان سے خطو کتابہ کا سلسلہ بھی تھا عوض اخبار جب دو روزہ ہوا تو سرسید بہت خوش ہوئے اور انہوں نے تہذب الاخلاق میں اس اقدام پر اظہار خوشی کیا اور منشی نوول کشور کی عالی حمدی کی تعریف کی ان کے تحریک نقل عوض اخبار کے ذکر میں موجود ہے سرسید احمد خان نے منشی نوول کشور کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شمالی ہندوستان کی اردودان درقے میں علم اور معلومات کے جدید اور جانات پیدا کرنے میں پھیلانے میں اہم قدردہ کیا ہے سرسید دوسرے اخبار معلقان پر بھی زور دیتے کہ وہ منشی نوول کشور کی مثال پر عمل کریں اب مرزا غالب اور منشی صاحب کا ذکر آ جائے گا تو ان کا غائبانہ تعریف آپس میں اردود اعوض اخبار سے ہوا تھا غالب منشی صاحب کے ذاتی دوستوں میں بعد میں شامل ہو گئے تھے مرزا غالب نوول کشور کے پریس کے بارے میں ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اس چھاپے خانے جس کا اس چھاپے خانے نے جس کا دیوان چھاپا اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا نوول کشور نے ایک بار غالب کو فارسی میں خط لکھا اور فارسی ہی میں جواب طلب کیا غالب نے ان کی خواہش کا اترام کیا کہ حالانکہ اس وقت تک وہ فارسی میں خط لکھنا ترک کر چکے درزا بعد ان کا اپنا اسلوب تھا اردو کا وہ بھی آسان اردو کا ایک اس کے باوجود اتنی عزت اتنی محبت تھی کہ انہوں نے فرمائش کے فارسی میں جواب دیا انہا فارسی میں جواب دیا غالب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ خالق نے ان کو زہرہ کی صورت اور مشتری کی سیرت دی ہے گویا بجائے خود قرانوس سادین ہے یعنی وہ جو دو اچھے جو خوشبختی کے ستارے ایک گھر میں آجاتے ہیں اچھا پہلے ذکر کیا کہ یہ خود ایک لکھاری اور مسننبی تھے تو ان کی کچھ ذاتی تسانیف بھی ہے جنرلی تو یہ مضامی وغیرہ پڑھتے تھے ان کو بلائے جاتا تھا تقریر کرتے تھے کچھ انہوں نے قطعات بھی لکھے ہیں اپنی کتابوں پہ جو کہ موجود ہیں کچھ تفریزیں ہیں جنہوں نے کتابوں پہ لکھی ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن ان کی دو کتابیں ہیں ان کی ناظرالعصر ایک کتاب ہے جو لکھنوں کی تاریخ پر ہے ناظرالعصر اس میں نوابین عوض کے ذاتی مشاہدات پر انہوں نے کتاب لکھی گئی ہے اور یہ بڑی مستند کتاب نجاتی ہے ان کی تعلیف کی بھی ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے نگار دانش یہ ایک درسی کتاب ہے یہ دراصل ابو الفضل کی مشہور کتاب قیار دانش کا نہایت اچھا انتخاب ہے جو 178 صفاتہ مشتہ ہے یہ عرصے تک سکول و کالجوں کے فارسی نصاب میں شامل رہی تو یہ دو کتابیں ان کی زیادہ مشہور ہیں لیکن انہوں نے کم از کم چار کتابیں تصنیف کی تصنیف کی تین جو ہے وہ تاریخ پر ہے ہسٹری پر ہے اپنے زمانے میں ان کا منشی صاحب کا بہت اوچا مقام تھا اور بہت مشہور تھا یہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ عوض اخبار کی جب اتنا مشہور تھا ان کا ہر جگہ نمائندے تو لوگ کہتے ہیں یہ حکومت کے نمائندے اس وقت میں بیٹھے ہیں یا منشی نوال کیشور اور پھر اوپنی نوال کینکیڈ آدمی تھے یہ افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمن 1885 میں ہندوستان کا دورہ کیا جہاں گورنر جنرل لارڈ فرن نے ان کی عزاز میں تباہ منقد کیا کچھ دربار میں ایک ہندو منشی کو راجہ و مہراجہوں کے درمیان بٹھایا گیا جس پر وہ برہم ہو گئے منشی صاحب نے مہراجہ برہم ہو گئے کہ یہ ہم میرے درمیان کس کو لا بٹھایا ہے گورنر جنرل نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ جس ہستی کے بارے میں بار نہیں جانتے اس پر اتراز کر رہے ہیں آپ لوگوں کے معلوم نہیں کہ نوال کیشور ہیں یہ سن کر شہنشاہ افغانستان چوک اٹھے اور منشی صاحب کو اپنے پاس ساخت پر بٹھا کر کہا ہندوستان آ کر مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ سے ملقات ہو گئے مجھے کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی اسی طرح کا ایک اور واقعہ اٹھارہ سو اٹھاسی کا ہے جب ایران کے بادشاہ ہندوستان آئے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف دو لوگوں سے ملنے آیا ہوں ایک گورنر جنرل اور دوسرے منشی نوال کیشور ان کو آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو ایک اسٹیٹسمن کے طور پر دیکھتے ہیں ایک مدبر کے طور پر دیکھتے ہیں ان کو قیسر ہند کا بھی خطاب ملا تھا ایک میں نے ایک پیپر پڑھا اس میں یونیورسٹی کا پیپر تھا تو زیادہ درست ہوگا کہ ان کو سی آئی ای بھی ان کو برطانی حکومت نے دیا تھا جو کمپینینز آف دی آورٹر آف انڈین ایمپائر چاکہ میں نے اس کی لسٹ چیکی تو اس میں ان کا نام نہیں ملا مجھے لیکن اولیس صاحب بات ہے وہ انٹرنیٹ پہ وہ اتنی ریلائیبل نہیں ہے جن صاحب نے یہ کوٹ کیا ہے وہ ان کا یونیورسٹی کا اپنا مقالہ ہے تو میرے خانہ وہ زیادہ بات درست ہوگی کہ ان کو واقعی سی آئی ای کا ان کو خطاب ملا ہوگا پھر ان کا ایک اور تحریف تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے یہ بانے رکن تھے اٹھارہوزہ پیچاسی میں جب بنی تھی اب دیکھیں یہ ایک بریج کا کام کر رہے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان ایک پل کا قائم کریں اور ان کے جو پریس تھی جہاں پہ ایک طرف وہ انگریز سرکار سے کارٹیٹ بھی لے رہی ہے ان کے فارمز اور کتابیں اور جو بھی چھاپنے کے لیے تو وہ ہندوستانیوں کو بھی خدمت ہو رہی ہے تو یہ ایک بریج کا کام کرتے ہیں تو انڈین نیشنل کانگریس کے بھی رول یہی تھا بعد میں چینج ہو گیا کاروباری انسان تھے یہ بہت کامیاب کاروباری انسان تھے یہ ان کی وقت تھی بتا رہو اس وقت ان کی کیا عزت تھی اور یہ ان کی ایک اور جو کنٹروبیشن یہ ہے کہ شمالی ان کی سب سے پرانی پیپر میل بھی انہوں نے بنائی تھی اٹھارہ سو اکتر میں ان کے انجاقات ہو گیا تھا انیس فروری اٹھارہ سو پچھانوے میں جب یہ مرے ہیں تو ان کا ایک کروڑ اوپے کا اساسہ چھوٹ گئے گئے ایک کروڑ اوپے کا بڑے مالدار کانپور میں جمنا کنارے ان کے آخر رسومت ادا کی گئی کہ ان کے کوئی اولاد نرینہ نہ تھی اور اس لئے ان کے مرنے کے بعد خاندان پور پڑ گئی اور انیس سو پچاس میں ان کا پریس بھی بند ہو گیا ان کے بچوں کے بارے میں واقعات ہیں بھی کچھ ان کے اولادوں کے بارے میں کچھ نے بی جے پی جوان کر لی ہے جس 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 میں آپ کو ذکر دے رہا ہوں انجنسٹی کا پیپر کا اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جو بی جے پی والے تھے جو ایک شاہ نے انہوں نے ان کے سارے پرانی جو کتابیں جلا دی ان کے بارے مشروعی کہہ جاتا ہے کہ ان کے جو جو نادر چیزیں تھی پرانی جو کسی بھی اپنے نفرت پہے کچھ انہوں جلا دی یعنی کی مکمل طور پر خانہ گرام ہوئے ہاں لیکن اجنے تحقیق کی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ غلط تھا لیکن ان کو بہت سی کتابیں مل گئی ہو گئے تھے ملنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ہاندان کے دونوں حصو سے ملا دونوں پارٹیوں سے ملا میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کتابیں موجود تھیں لیکن یہ بھی ہوسطہ کو جلائی بھی ہوں والا والا اچھا ان کے انتقال کے بارے میں پاکستان میں ایک جدید غلط فہمی ہے میں جدید اس لئے کہوں گا کہ یہ دو تین سال پہلے تک نہیں ہوتی اور اسے ویکی پیڈیا میں بھی جگہ مل گئی ہے وہ جدید غلط فہمی یہ ہے کہ ان کے یہ بتانے ضروری تمہجتا ہوں کیونکہ یہ غلط فہمی ہے اور آشکال بہت رائج ہے پاکستانیوں میں خاص طرح پہ کہ موشن اول کشور صاحب کی چتا کو آگ نہیں لگی اور ان کو جلایا گیا اور اس کیا توجیح پہلے کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے نسخے چھاپتے تھے اور اپنے مرازمین کو کہتے تھے کہ باوضوع رہیں کہ باوضوع رہیں اور احترام کرتے تھے دینی کتابوں کا اور جس طرح میں رہتا ہے دیو بند کو فریمی کتابیں دیں اور ان کے فلانتھرپک ایکٹیوٹیز تھی اور اچھے آدمی تو ان کو چھتا کو آگ نہیں لگی اور ان کو دفنانا پڑا اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور کسی نے ویکی پیڈیا پر کوئی جا کے ایڈٹ کر سکتا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی حوالہ دیدے کی صورت نہیں ہے کسی نے ایڈٹ کر دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آخری رسومات کس نے ادا کی تھی ان کے کوئی اولاد نریان نہیں تھی ایک اور صاحب تھے جنون نامام لکھا ہوئے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور مشن ہوتی لیکن یہ کو پتا آج کل کہ جو میڈیا پر اس طرح کے باتیں آتی ہیں اب جناب خلاصہ کیا ہے کافی نمبہ ہو گئے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان کے کارنامے کیا ہیں اس میں اردو عدب اور ثقافت کو محفوظ کرنا پہلا کام انہوں نے کیا کہ اردو عدب اور ثقافت کو محفوظ کیا محفوظ کرنے سے بڑا کام داستانوں کا ہے جو کہ داستان کو مر رہے تھے ختم ہو گئے تو بلکل ختم ہو گئے ان سب کی داستانوں کو انہوں نے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا غیر معروف شورگہ کلام بھی چھاپا جو کہ کبھی نہیں ہمارے ذہن میں آتا کبھی نہیں ہمیں ملتا معروف کلام بھی ہمیں پتا ہے ان سے ملا پھر انہوں نے اردو کے تمام عدب کے تمام اصناف کو انہوں نے تربیج دی شاعری ہو نصر ہو تحقیق ہو فرہنگ ہو ان کے بڑے مشہور ہے اردو میں بھی فارسی میں بھی بڑے اچھے چیز نون ڈکشنری اردو زبان کے سب سے بڑے پبلیشر تھے یہ آج تک کسی بھی مدبین کسی پبلیشنگ ہاؤس نے ان سے زیادہ اردو کتابیں شایر نہیں کی آج تک ان کے پاس ریکڈ ہیں اچھا پھر اردو صحافت کی خدمات بھی ہیں عوض اقبار کے ذریعے انہوں نے دو اہد آفرین عدیب دیئے ایک رتنات آسر شار اور عبدالحلیم شرر یہ دونوں عوض اقبار سے ہی آئے جس زمانے میں سر شار اور شرر تھے وہ اردو نصر کی تاریخ میں سر شراور کا زمانہ کہلاتا ہے پھر تراجم اتنے کرائے جسے اردو عدب ماراوال ہوگی مختلف زمانوں سے اردو میں تراجم کرائے پھر انہوں کا ایک اور جو میں پہلے ذکر کیا ہم ذکر نہیں کرتا ہے خوش نویسی کو انہوں نے فروغ دیا اور اس کو انہوں نے سنبھالا اور پھر یہ خود اپنے دو تصانیف ہیں جو کہ اپنی میجر تو نہیں ہے بحال لیکن اس کا تھوڑا بہت اثر رہا ہے نادرالعصہ اور نگار دانش کا اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو پریس تھی وہ خالی ایک پریس نہیں تھی وہ ایک ایکو سسٹم ایکو سسٹم کا اردو نہیں مل سکی مجھے ایک محلیاتی نظام سمجھ لیجئے جس کے اندر ایک اخبار بھی چھپ رہا ہے اور اس کے اندر کتابیں بھی چھپ رہی ہیں لیکن انہوں نے اہل علم کو بھی کھٹا کیا ہوا ہے یہ محض کتابیں چھاپنے کا کوئی معمولی ادارہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک عالمی مرکزہ جہاں منشی نوبل کشور اپنے دور کے علماء فضلاء ایک بڑی تعداد کو جمع کر لیا تھا اور ان کی صداد اور صلاحیت کے مطابق انہیں مختلف کاموں پر معمول کر دیا تھا اس طرح نوبل کشور کا ادارہ مختلف نویت کی علمی کام انجام دینے میں کامیاب ہوا مدبہ نوبل کشور کی بیسیوں مدبوہ کتابوں پر مفید اور عالمانہ ہواشی انہی علماء علماء اور فضلاء کی علمی کاوشوں کا سمرہ ہیں اچھا تو یہاں پہ میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہم لوگ کو میڈی ہاؤس دیکھتے ہیں کوئی چینل ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ ان کے پاس اور کوئی ڈیٹرینمنٹ نہیں تھی کوئی سورس نہیں تھی نالج کے بھی ایک ہی کتابی ہوتی تھی تو ان کا جو انسٹیوشن تھی وہ ایک معتبر اور مستند اور مشہور اور مقبول یہ ساری معتبر بھی تھی مستند بھی تھی مشہور بھی تھی مقبول بھی تھی پھر یہ تمام ازاہ جو تمام عمر والوں کے لئے تھا بچوں کے لئے کتابیں بھی لکھ رہے ہیں کہانییں بھی چھپ رہی ہیں بڑوں کے لئے بھی ہیں شورہ کرام کا بھی ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے ہر ایک کے مذہب کے بارے میں چھپ رہا ہے اور ایک جو اس زمانے میں ہے اب دیکھئے جو حالات تھے جو اہلِ علم تھے وہ زمانے میں ان کے لئے ایک مالی معابنت کا بھی ہو گیا کہ جو مختلف کفالت وہ کرتے تھے نواب اور راجہ یا امیر حضرات وہ سب تلپٹ ہو گئے تھا نظام اس کو انہوں نے سہارا دیا اور اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ایک علمی تحقیق اور ترجمہ کا مرکز بھی انہوں نے بنایا یہ سب پورا اس ایکو سسٹم کا حصہ ہے اور پھر انہوں نے کامیاب صحافت کے استعمال بتائے کہ اردو کے یہ کامیاب صحافت کس طرح ہوتی ہے اور انہوں نے پہلا موڈل اردو کا جو اخبار تھا وہ انہوں نے ہندوستان کو دیا اور پھر کتابوں کی تشہیر اور ترسیل کیسے ہوتی ہے یہ سب چیزیں انہوں نے منشی نوبل کی شور کی اس میں ہیں اب آخر اس سے میں آ رہا ہوں تھوڑا صبر کر لیجئے افسوس عمومی طور پر ان کی انہوں نے بہت ناقدری کی ہے میں بہت دیر سے بول رہا ہوں لیکن تحقیقت یہ ہے کہ ہم نے بالعموم ہم نے ان کی مجموعی طور پر بڑی ناقدری کی ہے ہندوستان میں کچھ کانفرنسی ہوئی ہیں کتابیں بھی چھپی ہیں ایک ڈاک ٹکٹ بھی چھپا ہے بس پاکستان میں وہ بھی نہیں ہوا پاکستان میں کسی سرکاری طور پر یا کسی منظم طور پر کسی بھی کوئی پلکل قطعی طور پر ایک فراموشی ہے ان کی ان کے ساتھ بہت ہی نانصافی کی جا رہی ہے البتہ اہلِ علم کی ہاں یہ آج بھی مقبول ہیں جو علم رکھتے ہیں ان کی کتابوں کو اس طرح اکھٹی کرتے ہیں جس طرح لوگ کسی آتھر یا کسی مصنف کی ساری کلیکشن اکھٹا کرتے ہیں وہ آج بھی منشنوال کشور کی اکھٹے کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں ان کے بعد بھی منشنوال کی چور کی یہ نہیں کہ کس نے لکھا ہے منشنوال کی چور کی ہے تو اکھٹی کرنی ہے تو اس طرح کے لوگوں کو محبت ہے لوگوں کو اور وہ اکھٹی کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ان کے نام سے ایوارڈز سکولرشپس کچھ یونیورسٹی ضرورہ برانی چاہیے کیونکہ یہ شخص یہ سب کچھ ڈیزرف کرتا ہے تو یہ ایک مجموع تو آپ ان کا ہے بہت سکتا ہے چاہیے سکتا ہے بہت سکتا ہے میں سوچنا تھا یہ تھوڑا سوال جواب سے پہلے چاہ ہے چاہ ہے چاہ ہے بہت زیادہ گرم ہے اس لئے آپ پہلے ہیں چاہے پانچ منٹ کا بلیک کر کے پر شیر کر دی پر مغز اور پر علم خفتگو تھی یہ پنکھا ہے ہلکا ہے اس کو بس خیش دو ہے اکر آپ جائیں نہیں جیبا آرین لوگ زیادہ ہو جاتا ہے بس ہلکا ہے بس ہلکا ہے اردو گھر کے مطابق پروفیسر حبیب صدیق ہی صاحب سے کہوں گا کہ اسی کے حوالے سے گفتکو کو جاری رکھیں میں ریزون بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں نوبل کشور سے مطالف کرایا میری اردو طبعات کے مارے میں اور پریننگ پریس کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں البتہ مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اپنے میٹرک میں جو کتاب پڑھی تھے جبٹی نظیر احمد کی وہ نوبل کشور پریس کی چھپی ہوئی تھے جہاں تک ریزون بھائی کے شکوے کا تعلق ہے کہ پاکستان میں نوبل کشور کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا تو میں ان کی وضاحت کے لیے بتا دوں گے کسی بھی ہندو یا غیر مسلم عدیب کے بارے میں پاکستان میں کچھ نہیں کہا تھا آپ کو ہی بھی یہ کیسی مثال نہیں بتا سکتے کرشن چندر کی کتابیں بھی اسمگل ہو کر انڈیا سے آتی تھی جو میں نے پڑھنی ہے تو ہم کو اس سطح سے اوپر اٹھنا چاہیے اور اردو عدد کے جن لوگوں نے بھی خدمت کی ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے سکتے کرنے کے لیے سکتے کرنے کے لیے آپ نے اتنا کچھ کہا دی ہے اور اکن سے کہ ہمیں منشی نبر کشور سے تعریف کروانے کا آپ کا بہت بہت شکریہ میں تو ون تھرڈ بھی نہیں جانتا تھا جتنا آپ نے بتایا اور میرا ہمیشہ یہ ہی میں ہی کہتا ہوں کہ لوگ آکے اپنا شاہری وغیرہ پڑھے چلے جاتے جسی اس کا بہت شکریہ جانتا تھے یہ ہے آپ کا شکریہ جانتا ہے بلکل سیڈا ہے یہ دی ہے تا تا رف کرنا ہے میرے نام ہے نبید میرے کماو ہمت اور میں ہمتا ہے میں ہمتا ہے یہاں ہے یہاں ہے میں ہمتا ہے میں ہمتا ہے مجھے اچھا لگا یہ پورا سن کر مجھے اچھا لگا یہ پورا سن کرنے کے لئے اچھا لگا یہ پورا سن کرنے کے لئے شکریہ 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 کیا ہے جب یہ ملنے کے لئے آئے اور یہ ذکر ہے ایٹین سکسٹی ٹو کا تو نیویل کشور جو ہے خود ان سے ملنے کے لئے آئے تھے اور کہتے ہیں کہ دیکھنے میں اتنی خوش شکل تھے اور شخصیت ان کی اتنی مہربان تھی کہ غالب نے اس کی بڑی تعریف کی اور ان کو جوپیٹر اور وینس مشتری اور دہرہ کے مماثب خرات کیا دوسرے پھر غالب نے اپنی دو کتابیں نیویل کشور کو دی چھاپنے کے لئے ایک تو خاتے برحان تھی اور دوسرے ان کا فارسی کی کلیات تھی تو فارسی کی کلیات جو تھی اچھا اس کے دونوں کتابوں کے اجتہان ان کے عوض اخبار میں چھپو تھے اور قیمت مقرر ہوئی تھی پانچ روپے اور غالب نے ذکر کیا ہے یہ سارا اور وہ پروموشنل جو ہے اس کو کم کر کے وہ تین روپے تک لیا رہے تھے اچھا غالب نے خاتے برحان کی پہلے تو دس کتابیں خریبی تو اس کے بعد سے جب وہ آئے وہ پانچ روپے کے حساب سے شاید کچھ معاملات تہے ہوئے تھے لیکن جب وہ ملے آپس میں تو انہوں نے کم کر دیا نبل کشور نے اور غالب لکھتے ہیں کہ کتاب کی مقرر ہوئی تین روپے چھا رہے ہیں تو کہنے لگے اب مجھے بتیس روپے آٹھا نے ان کو ادا کر رہے ہیں اور پیسوں کا انتظام کرنا ہے پہرار وہ پیسوں کا انتظام ہو گئے اور پوری کتابیں غالب نے خود خرید لیں دوسرے ان کو غالب تو پریشانی تھی اپنے فارسی کلام کی طرف سے کیونکہ جو زمانے میں ان کا فارسی کلام کے سلسلہ چل رہا تھا تو جو کاتب تھے وہ بیمار پڑ گئے اور اس کے بعد پروف ریڈر بھی بیمار پڑ گئے تو غالب بہت ہی پریشان ہوئے کہنے لگے کہ پتا نہیں میری زندگی میں یہ کتاب چھپے گی یا نہیں چھپے گی کیونکہ ان کی صحت بھی اچھی نہیں تھی لیکن بہرحال یہ پھر ایٹین سکسٹی فون کتاب میں یہ کتاب چھپے گی اور غالب ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی مدرکت تھے اس کے بعد ایک اور ذکر آیا ہے نظرین احمد کا نظرین احمد کی کتاب جو محسنات تھی وہ انہوں نے چھپی تھی اور نظرین احمد زمانے کے بڑی ہی مکول مصنف ہوا کرتے تھے تو ان کی کتابیں پائر ایٹ ہونا شروع ہو گئی تو اس کے بعد محسنات کی جو کاؤپیاں چھپیں وہ کہنے لگے کہ اس کی کاغت بھی بہت ہی معمولی سا تھا کتابت کی بھی غلطیاں بہت ہی تو اس پہ نظرین احمد اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے نبل کچھ اور سے اپنا معاعدہ قتم کر دیا اور ان سارے پر دے دیا تو غانا کے اس میں اس کا صور نہیں تھا لیکن بھارا خلی ہوا اور دوسرے اس کے بعد جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایٹین فپٹی سیون اٹھانہ سا ستاون کے بعد سے جو قدر ہوا تو اس میں ظاہر ہے کہ نادر نادر نسخے تھے کچھ تو اسٹ انڈیا کمپنی لے گئی جو بریٹش لیبرید و بی بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کے کتب ٹھانے میں چیزیں معدل تھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی دیج کے وہ سارے نسخے جمع کیے اور اشارت کا انتظام کیا دوسرے یہ کہ یہ مرزا آنیس کے مرسیے بھی کھلیات شائع کرنا جا دے لیکن کسی وجہ سے آنیس اس کے لیے تیار نہیں رہے لیکن بعد میں جب آنیس کا انتخال ہو گیا اور ان کا سارا کلام تتر بیتر ہو گیا جو شائع نہیں ہوا تھا تو پھر یہ نیبل کشور نے سارا کلام ان کا مطلب اکھٹا کیا اس کو شائع کیا البتہ دبیر کا جب انتخال ہوا ہے تو دبیر کے جو وارس تھے وہ لوگ سیدھا نیبل کشور کے بات کھو گئے اور ان کا پورا کلام انہوں نے شائع کیا ڈاکٹر نزید احمد کا نام آفرمانی سنو اور ان کو کہتے ہیں کہ بھی ایک سخصیت احمد فارم نیبل کلچوک یہ دونوں کی بہت بڑی خدمات ہیں جو علم کو کھیلانے میں اور قردود احمد اللہ شکریہ مٰی یہ آپ کا تطاقہ کیا نو بےں یہ ان کو فرصت کا وقت دیتی ہیں وہ سارا کام دو یہ ساتھ میری یہ کلبانی ہے وہ کرنے چاہیے لوگا مجھے حیرت ہے آپ کو یہ آپ نے خوچے پڑھا اپنے یاد بھی رکھا ناموں کے ساتھ ساب تاریخوں کے ساتھ میں تو لکے لے کر آیا تھا ماشاء اللہ آپ نے پڑھا بھی اور کسی بھی آیا ہے بس اس کے بارے میں سب ریسرٹ کیا تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جاتا تو شاید آسن میں حقیقت یہی ہے جو آپ نے کہے سید احمد خان اور منشی نوال کے شور یہ دو ہمارے ستون تھے جو کہ تعلیم کو آگے انہوں نے بڑھایا خاص بمسلمانوں کے جو آپ کا ایڈیا بہت اچھا لگا کچھ سکولرشپس ہوں اوارڈز ہوں یونیورسٹی کالج کے نام ہو ان کے نام پہ تو ان کا نام ہم لوگ تو بالکل اس سے نابلت ہیں پاکستان میں کتے لوگ جانتے ہیں نوال کے شور جو جو اعلیل میں پتا ہے ان کو جسے دلچسپے رکھتے ہیں انہیں کوئی لوگ ہیں جی میں پہلے ہم اس کے دلچسپے رکھتے ہیں اور بڑی خوشی بھی کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے انہیں سنجھتے تھے کہ خار بہ پرنٹر تھے میں انکشور ان کو لکھنو پیتے ہیں میرا بتاہر بھی لکھنو سے ان کے ابار میں ایک تفصیل کا ہوا مجھے اس کا ببکل لکھنٹر میں بڑا مشکور ہوں لیکن یہ کہ ان کے پریس کے بارے میں کچھ اور اگر تفصیل کچھ مثال طور پر نویر کشور کے زمانے میں جو پریس ہوتا تھا وہ پتھر کے اوپر تحریر کیا تھا اور پھر وہ پریس کے اندر وہ چھپتا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ شباہ شروع ہوا جس میں کچھ کاتب ہوتے تھے جو قدم سے لکھتے تھے وہ پتھر پر پیس کرتے تھے اور پھر چھپتا تھے تو نویر کشور کے ساتھ ساتھ تباہت کا جو فن جو تھا جس طرح آگے بڑھا ہے اس کا بہتر ذکر ہو تو شاید زیادہ مناسب ہو لیکن مہارد میرا ایم جن مقتصر اور میرا بیان کردنے کے انداز دی لکھنٹوارا جسے میں موازز جاؤں گا کیونے میں نہایت مشکور ہوں مصنف کا اور اس محفل کا اور میں خواہش ہوگی کہ اندر بھی شرکت دیا پر کر سکو مہت برشو ازا کر لہا بہت برشو ازا کر لہا بہت بہت تحریر 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 موسیقی داستانی امیر حمزہ کے بارے اس میں انہوں نے لکھا ہے اور اس کے بعد ان کے جس طرح کہ آپ نے ذکر کی ہے کچھ میرے پاس ہیں تکریب ان میں آل ہے کوئی مرے پاس کچھ دس پندر کتابی ہوں گی ملچی نگل کی شورپریس کی مرشاہ کلیکشن ہے امریکا کے امریکا تو داستانی امیر حمزہ کے بارے کوئی آپ نے صحیح کہتے ہیں تو اس میں ہوشروباج داستانی امیر حمزہ جو ہے اس کے دفتر ہیں اور دفتر کے اندر پر ان کی سب کلاسیفیکیشن اور پہلا میرا ہر دفتر ہے حمزہ نامہ اس کے بعد چوتھا ہے ایرچ نامہ کیونکہ ہمیر حمزہ کے اولاد کے بارے میں مگر پانچوں دفتر ہے تلس میں ہوشروباج جس کی نو کسٹیں ہیں اور جو اس کی پانچویں جلد ہے اس کے دو کسٹیں زیادہ دس کتابیں ہر جلد میں تقریباً کوئی تیرہ سو سفے ہیں اور جو پانچویں جلد ہے وہ تقریباً آٹھ سو سفے ایچ کی اور جو چھتی جلد ہے وہ سب سے بڑی ہے اس میں تقریباً کوئی تیادہ سو سفے ہیں اس کی اس کے بعد ان کے بعد آخر میں جو ہیں چیاریس آفتاب شجاعت ہیں میرے پاس تلس میں ہوشروباج کی ریپرنٹس غیلیبل ہیں اب آن لائن اگر کسی کچھ چاہیے اوریجنل تلس میں ہوشروباج کی میرے پاس اریجنل ایک ہے مگر ریپرنٹس ہیں اور آفتاب شجاعت کی میرے پاس اریجنلز ہیں جو کہ منشی نوبر کے شور پریس سے چھایا ہوئی تھی تو وہ بھی ایک اور جس طرح ہم نے پیشلی محفل میں ذکر کیا تھا اور مسافر ان کی کتابیں ہیں جو کہ ٹریبل لوگ جو ہے انڈیا میں ٹریبل کرنا ہوں انہی سو چھے کے اندر تو بڑی ڈیٹیلڈ بڑی زور ڈس کتاب ہے وہ مجھے یہ ہوتا ہے لے آئیں تو پھر گوم نہ جائے اور اس کے بعد جہاں میں جہانمہ جو کہ میں نے کہا تھا اٹھارہ سو باسٹھ کی منشی نوبر کے شور پریس میں جو چپی ہوئی ہے اس کی میرے پاس ایک کاپی ہے اٹھارہ سو باسٹھ والی کی تو یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ آپ بلکل بڑی سیکشلر بڑی اوپن مائنڈڈ پرولیلسٹک جو بھی آپ کے ہیں کیونکہ داستان امیر حمزہ کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا مسلم ٹچ ہے اور اس میں جو ہیں کفار دکھائی گئے ہیں جو کہ بلند ہیں مگر انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ حالانکہ وہ داستان کو اس کو پے کر رہے تھے لکھوانے کے لیے تو انہوں نے اس کو چینج نہیں کر بایا انہوں نے یہ نہیں کہا بھی کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے تھوڑا سا اس کو اور انگل کوئی اور ڈال دو کسی اور مذہب میں جس طرح داستان اس وقت موجود تھی اسی طرح اس کو شائع کیا گیا اور منشی نوبر کے شور جب میں نے کشکو کٹی کرنی شروع کی تھی تو کوئی اٹھارہ انیس سو اسی کی بات ہے تو اس وقت تک لوگ جانتے تھے نا انڈیا میں بھی میں نے کشکی تھی مگر آپ والی بات وہ مجھے لوگوں سے میں نے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا بند ہو چکا ہے شاید مگر یہ کہ پاکستان میں یہ غلام علی بغیر دوسرا میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح کے عبیب بھائی نے کہا اس میں تو کوئی نہیں جس طرح ہمارے مہانہ مشاعرے ہوتے ہیں تو ہم ایک یا دو مشاعروں کے نشست ان کے نام کر سکتے ہیں منشی نوبر کے شور کے نام جو کہ ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں جو کہ چھوٹی سے خدمت ہوگی اس حوالے کے ساتھ اور میرا خیال ہے کہ بالکل آپ نے اس کو صحیح طرح ہم ساری چیزوں کو آپ کو معلوم ہے آپ کے تجربہ ان کی آخری کتاب کون سی تھی جو موشین اول کی شور پریس سے چپی یہ تو انیس سو پچاس میں ہوگی تک اور بہت سانے خیال جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے اس کی کچھ موشین اول کی شور کی جلدے اویلیبل ہے اور کچھ اس کی وہ بھی اویلیبل ہے ری پرنٹس بھی اویلیبل ہے اچھی چیز یہ ہے کہ امازون میں آج کل سب کچھ ہے اور جس طرح آپ نے بلکل سہی کا ریختہ ڈاک کام میرا خالی ہے انڈین آفیس لائب ریٹیش آفیس انڈین لائبرری کے علاوہ ریختہ ڈاک کام میں میرا خالی ہے سب سے زیادہ اس کی کلیکشن ہے جب میں بہت بہت نایاب تھل اس میں اوشربا جو ہے اس کا ایک پری کوئل بھی لکھا گیا تھا اور سیکوئل بھی لکھا گیا تھا ماشاء اللہ جو بیسیکلی جو پری کوئل تھا جو کہ جب بہت مشہور ہوئی تو اس میں وہ بھی کہیں سے مجھے نہیں مل رہا تھا مگر ریختہ ڈاک کام میں ہے اور اس کا جو سیکوئل ہے جس کو کہتے ہیں فتنہ ہے تل اس میں نور افشام وہ بھی ریختہ ڈاک کام میں اویلیبل ہے اور وہ واحد جگہ ہے جہاں مجھے ملا ہے تو اس کی بات در مطلب ریختہ ڈاک کام نے صحیح کہ ریختہ ڈاک کام نے انشکتہ برش لائبرری اور ان کے تمام ریپرنٹس جوتے ہیں وہ اسی طرح انہوں نے ان کو شایع کیا تو ان کے میں خالد جبان کے حوالے سے خدمات ہیں اور خبار اعود کی کوپی نہیں مجھے ملی مگر دوسری کئی دفعہ بن جاتی ہیں میں نے پہلے لکھا اچھا ان کے پرنٹنگ پریس نے کوئی انگریزی کتاب چھاپی نہیں انگریزی کتاب چھاپی انہوں نے اسے بتا رحمہ نوارا کروں نے انگریزی بتا چھوکا کرایا تھا وہ انگریزی کتاب پھر جو سرکاری کتابیں ہوتی تھی وہ چھاپتے تھے انگریزی پریٹیکل آدمی تھے یہ نہیں کہ بس وہ انگریزی کتاب دوسری میں کھڑے ہو گیا کچھ ہو گیا تو سر سید احمد خان کی طرح ان پر پریٹیکل مانڈڈ تھے کہ بھئی کیا کہتے ہیں نا دریاں میں رہتے ہیں مگر میں اسے بیر تو نہیں کر سکتے اسے فاعدہ اٹھا وہ ایک بریج کا کام کرتے تھے آتھ کل جو ہے آپ نے آپ کا اتنا مطالعہ اوردو پبلشیرز میں آپ کے خالے کون جو ہے اس لیول پہ ہے یہ خدمت کر رہے ہیں میں آج بکل ہی بہار بہار امت انتیز بارہ سے میں بہار پاکستان تھی یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا اس لیے کہ نوبل کشیرز جو تھے وہ تو ایک نوبلٹی تھے وہ پہلے ہی تھے اور اب تو بشمار پبلشیرز ہیں سوال کے خود میرے خیال میں آتھ کل جو قریب ترین اس کے آئے گا وہ سنگ امیل پبلکیشنز ہیں سنگ امیل کے ہاتھ کیونکہ وہ بھی پرموٹ کرتے ہیں شاعروں کو اور کچھ ان میں عدوی ٹچ رکھتے ہیں اور کتابوں کو بھی وہ کرتے ہیں اور وہ ویلیول بھی ہیں ان لائن تو جس طرح کے ارطلس میں شوہ بھی سنگ امیل نے چاپی پاکستان کے اندر تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جو ویلیول ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ شیخ غلام علی انٹسانز جوتے ہیں ان کی بڑی کارٹریبیشنز ہیں مگر وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہ زمانے فیروسنز کی بہت ہوتی ہیں فیروسنز نے بھی اپنا ختم آج کل میرے جو اویلیول میں جو ہیں آج کل نیشنل بک فانڈیشن ہے یہ بڑی اچھی کتابی ہے نیشنل بک فانڈیشن ہے اور تم قیمت کی ہوتی ہے ان کی کالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے اگرچہ کہ محدود مددار میں ہیں لیکن ان کی بڑی اچھی کتابیں ہیں اور سب سے بڑھ کے لوگوں کی پرچیزنگ پاور چونکہ نہیں ہیں ان کی کتابیں سستی ہوتی ہیں لیکن اب میرے خیال سے یعنی پبلیشنگ کا دمانہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے اب انٹرنیٹ اور اس کے بعد اب یہ کیفیت سب میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ کے پاس پرانے نسخے ہیں ایک دن آپ یہاں پہ اس کو ایکزیبیٹ کریں ہم لوگ میں ایک دفع لے آگیا تھا وہ جو مسلم ڈیموکریٹک کاکس کی میٹنگ تھی تو ان میں بقاید ہے ڈیمیج ہوئے تو میں پہ بہت ڈر جاتا ہوں کہ ہم یہ کر رہا ہوں نہیں ہم کیونکہ ہم سب کھڑے ہوئے تھے اگر ایو نو آئی دیا کسی نے جلدی سے پنٹایا ہے یا کچھ کیا ہے تو میں اس کے بعد پہ بہت ڈر جاتا ہوں تو ایک پہ ایکچولی سالن بھی گراہ لوگ احتیاط نہیں کرتے اس کے بعد میں بہت ڈر جاتا ہوں وہی گلاب کر ستے ہیں نہیں ہے свой میں بہت ڈیسپلے بوکس ہے آپ کو دیکھا ہوں کا مجھے ایک تو غرض در showed اور دوسرے ایک اور تجویز ہے میں نے کہ اس کیو ٹائٹل پیج کا کولاج بنا کے آپ اپنے اپنی اپنے اپنے سارے پر لگ отдель مر musstیز اللی میں مravر پاس کچھ ہے جو کہ مر Kraft میں ملے سریں ان کا سکان کر دھائیے وہ بھی جا رہنے کیا ہے وہ بھی ایک اوڈیو اور ایک خصوصیہ میں ہے رب نظیر احمد کی بھی ہے میں نے مجی نیبل کو چوڑ کیا ہے کہ ہم لوگ پبلیشر کے حوالے سے بات کر رہنے جب کلیکشن کی بات کر رہے ہیں کسی اوڈیو پبلیشر کا آپ کو نہیں ملے گا سوار نیبل کے شور کے کہ آپ پبلیشر کے حوالے سے کتابوں کا کلیکشن کی بات کر رہے ہیں ایک ریفرنس ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا ایک اس میں جاتا ہے تلسم بور شبہ بوارا رختہ پہ پڑھا ہوئی ایسا ہے کہ پڑھ سکیں مطلب اتنا کیئر ہے وہ اور کتاب پر میں دیکھ چکیوں تلسم بور شبہ تو بلکل ہے اس پہ دبل کے میں گفتگو نہیں کر سکتا تلسم بور شبہ تو بلکل رختہ مطلب بلکل سکتا ہے مگر وہی والی بات ہے کہ وہ پرانے تذب پہنید ہیں اس میں آپ کو تائم لگتا ہے رجلوں پر شروع میں بھاری لگتا ہے اور پھر اس کا ایک اپنا طرز بیان ہے جس میں پہلے داستانے ہیں اس میں ایک چلی کئی جو ہیں مطروق اشار کے لئے شاعروں کی بھی ہیں تلسم بور شبہ کے اندر کیونکہ آج کل نہیں ہے مطروق اس وقت کے داستان مطلب بڑھا تھے بچوں کا جب ریش خومتہ بچپر میں وہ پڑھا تھا وہ پاچ کس دو پتاز میں مطلب بڑھا تھے مطلب بڑھا تھے مطلب بڑھا تھے مطلب بڑھا تھے وہ ایک ایک اچھا نکہ ہے میں نے پاس پتہ نہیں میں امریکہ میں نے ہمارے کامل گم گیا ہے شیخ غلام علی انگ سانس نے اس کے ایک ایبریج فارم چھاپی تھی تکریب برکر تیرہ سو سف کھی تو وہ بھی اچھی ہے مگر جو اریجنل ہے اس کے ایک اپنا مزہ ہے مطلب بچوں کے لئے جو لکھا گیا تو آپ اگر ریپرینٹ کرتے ہیں تو آپ قیلتے ہیں تو وہ تقریباً چھے ہفتے ہیں تو تقریباً چھے ہفتے ہیں چھے تھوڑا ٹھائی ایک ِ١٨ ٥١٥ اگر آپ دالے تلس میں شربہ اوریجنل تو آپ کو پرنٹر دائریتی ہیں تو آپ کو دینٹر کرتے ہیں کے لئے پیوی کنی وربیر کنی لئے پیوی مترکی ہیں کسیم گمی کو ایک چھاپی دی دیر کر ریرہت کے قیلتے ہیں رسین فراکی صاحب کے مطلب ہی اچھی دوستی تھی۔ انہوں نے مجھے گا رہا دینیو اس کی طرف سنگرلی کو ہمیں گئے میرے نے اس کو ہے، آپ کو ہلپا چھپکی طرف سنگرل کو ہم اپنے کیا اس میں ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میں آخر چپکی تھے مجھے، ایڈیویوی، نینتی ایڈیوی بکیت ہے اس میں نے پہلے چپک ہمیں گے یہ کہ ایک اچھتا ہے ، لوگ باقی کی داستان میں نہیں ہم جانگی چپک ہے تو وہ انگرل کی طرف سنگرل لینے گیا ایک اچھی کتاب رکھی ہے کیونکہ کئی سے لگ جا کوئی اردو کی نفس کی جاستان ہے اب پلینو لیبرری نے رکھنا شروع کیا تھا کچھ اردو کی کتابوں کو ہمیں تھوڑا آزا اس کے اوپر چھت کام کرنا پڑھے گا کہ کچھ کتابیں ہم نے کہے کہ وہ آرڈر کر کے اپنی لیبرری میں رکھیں باستان خیال جو ہے وہ نہیں ملے کہی سے پورا آزکار کلیکشن نہیں ملتی کیونکہ غالب نے بھی اپنے خطوت میں لکھا ہے باستان خیال تو اس کا اردو ورزن اس کا حسان مرسلہ اوپراد اس کی اوریجنل جو ہے اس کی سب نہیں ملتی ایک فیس بوک ہے پیج نادر مطبوعات تو وہ وہاں لگاتے ہیں وہ جو بھی لے کے باہر سے اٹھا کے زول در انہوں نے کہی کہ باستان خیال بھی انہوں نے لگائی تھی مگر وہ میرا خلال پاکستان زبان میں تو آپ جا کے جوئن کریں نادر مطبوعات تو وہ اسی وقت کہتے ہیں کتابیں لگائی اپنی گاؤیا ایک طرق جو ہے اپنے پات دخان دکھ کے مطابق را بظیر ر chlor реально ایریزونا میں ان کو اٹھو ہے کافتہ چلا تھا تو انہوں نے مجھے میل کیا اپنے کلیکشن